اسلام علیکم دوستو ایڈیوکیشن فار آل فورم کے افیشل یوٹیوب چینل پر لیٹس نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو تلیمی اداروں کے کھونلے کے حوالے سے بہت بڑی خبر آپ سے شیئر کرنے والے ہیں جی ہاں دوستو بڑی خبر حکومت کی طرف سے سخت ایسو پیس کے ساتھ سرکاری و نیجی تلیمی ادارے گیارہ جنوری سے کھونلے کے حوالے سے سفارشات تیار کر لی گئی ہیں اس خبر کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی لیٹس ایڈیوکیشنل نیوز سے اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو پھر جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ یہ ہوئے بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی آنے والی لیٹس ایڈیوکیشنل نیوز کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو آپ لوگوں سے روکیسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں تاکہ اس طرح کی لیٹس ایڈیوکیشنل نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی موٹیویشن اور انرجی ہمیں ملتی رہے اب ٹائم ویسٹ کے بغیر چلتے ہیں آج کی لیٹس نیوز کی طرف دوستو سکرین پر آپ کو ایکسپریس نیوز پر چھپنے والی خبر نظر آ رہی ہوگی جس میں کیپی کے حکومت نے گیارہ جنوری سے تعلیمی ادارے کھوننے کے حوالے سے بڑا علان کیا ہے جو تمام طلبہ والدین اور تعلیمی اداروں کے لیے بہت ہی خوش آئین خبر ہے دوستو سبائی حکومت نے تعلیمی اداروں کو کھوننے کے حوالے سے بہت بڑا انیشیئیٹیو لے لیا ہے جس کے مطابق سبائی حکومت نے سخت ایسو پیز کے ساتھ سرکاری و نیجی تعلیمی ادارے کھوننے کے لیے سفارشات کو حتمی شکل بھی دے دی ہے اس حوالے سے سبائی حکومت نے موقف اپنایا ہے کہ تعلیمی ادارے ہی وہ وہاں جگہ ہیں جہاں ذابطہ اخلاق پر سب سے زیادہ عمل درامت ہوتا ہے سبائی حکومت کا مزید کہنا تھا کہ چھٹیوں میں توسیع سے تعلیمی سال ضائع ہو جائے گا پہلے ہی سال 2020 میں طلبہ کا بہت زیادہ تعلیمی نقصان ہو چکا ہے جس کا ازالہ ناممکن ہے دوستو کے پی کے حکومت نے تعلیمی اداروں کو کھوننے کے حوالے سے جو سفارشاہ تیار کی ہیں وہ چار جنوری کو وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی سربراہی میں ہونے والے بینو سبائی وزرہ تعلیمی کانفرنس میں پیش کی جائیں گے جس کے مطابق سبائی حکومت گیارہ جنوری سے سخت ایسو پیس کے ساتھ تعلیمی ادارے کھوننے کی سفارشاہ وفاقی حکومت کے سامنے رکھے گی دوستو اب دیکھنا یہ ہے کہ چار جنوری کو ہونے والی بینو سبائی وزرہ تعلیمی کانفرنس میں تمام صوبے تعلیمی اداروں کو کھون لیں یا چھوٹیوں میں مزید توسی کے حوالے سے کیا لاحی عمل اختیار کرتے ہیں اس بات کا حتمی فیصلہ تو اس کانفرنس کے بعد ہی ہوگا دوستو آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک جلد کرونا وارث سے ہمیں چھٹکارہ دے تاکہ تعلیمی سرگرمیم برپور انداز سے دوبارہ شروع ہو سکے آمین دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی لیٹس نیوز اچھی لگے تو حوصلہ افضائی کے لیے ہماری نیوز کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کمنٹس دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پاکستان زندہ بات